ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہم کھیلا کرتے تھے میں سیوہ جی ہم پانچ سال کے چھ سال کے سات سال کے میں سیوہ جی کہتے تھے ہم جانسگرانی کی بات کرتے تھے ہم بھگت سنگھ راجگروی کی بات کرتے تھے ہم مہارلہ پرتاب کی بات کرتے تھے ہم ہمیشہ سے مہاینہیکیوں کو دیکھتے تھے پڑھتے تھے ان کے جیسے بڑھنے کا ہمارے مادہ پتہ ہمارے بڑے ہم دیتے تھے تو سیوہ جی کا اپمان کبھی ہوئی نہیں سکتا چھترپتی سیوہ جی مہاراج ایسے ہمارے چھترپتی مہاراج ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندو پتھ پات پہ جی کی ستاپنا کی تھی تو جب سے ہمارا دیش یاد ہوا کئی سرکاریں آئی کئی پدھان منتری بنے مگر ہمارے دیش کا حال بے حال تھا جب سے موڈی جی آئے ہیں ہمارے دیش کا سممان بڑھا ہے موڈی جی نے ایسے ایسے کام کر دیئے ہیں جو سوچ بھی سکتا تھا دھارہ تین سو ستر جس کو لے کر کے برسوں برسوں سے جہاں شہید ہو مگر جی وہ کشمیر ہمارا ہے پانچ لاکھ کشمیری ہندو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بھا دیئے گئے پورا جمہو کشمیر پہ مسلمانوں نے آتنکبادیوں نے پاکستان نے کبجہ کر لیا تھا آج جو دھارہ تین ستر کو ہٹانے والے کون ہے مانی موڈی جی ہیں اب ابھی بھی ہے جو آپ نے کتاب لکھی ہے جو وہ یہ کسی تولنا ہوئی ہے اور کچھ غلط نہیں مانتا ہے میرا یہ میرا یہ mówi ہے ہم تو بھگوان طلبРЕا ہے آپ نے رام میں کیا جیا لگتے ہو کرم کی ہو تو لانے میں کی ہر آپ اگر نہیں یہ کسی کی بھاوناوں کو آہد کرنے کا نہیں ہے میرا بھا سیوا جی مہارات کو اپنامان کرنے کا نہیں ہے میرا بھاست Hud milyیا Bite کے مسؤالے یقافی ہیں میرا جی ان چھوٹا کرنے کا میرا جی ہے کہ سیوہ جی کے سمیں میں دیش کے لوگ ان کے چھتر کے لوگ ان کے راجعے کے لوگ اپنے گورمت محسوس کرتے تھے سم محسوس کرتے تھے آج اسی طرح سے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی گورم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش کا اتنا سسکت مزود پردھان منتری آیا ہے جس کو آج پوری دنیا میں لوہا مان رہی ہیں بڑے سے بڑے چائے کو امریکہ ہے چائے کو جیپان ہے بڑے سے مانگ یہ ہونے لگی ہے اس کتاب کو واپسری آ جانا چاہیے جو آپ نے نے تلنا کی ہے وہ اس کو رہا ہے واپسری آ جانا چاہیے دیکھئے میں کہہ رہا ہوں بار بار یہ بات کہ میرا جو بھاو ہے وہ یہ ہے کہ میں مودی جی کو شیوہ جی کا روپ میں دیخ رہا ہوں میک اور اگر کسی کا یہ بھاو ہے کہ میں نے کسیNe کو چوٹ بنچائیئے میرا کسی کے بھاونا کو چوٹ بنچائی رہا ہے کوئی مقصد تھا نہ ہے نہ رہ گا اگر یہ کسی کے بھاونہ کو چھوٹ پہنچی جیسے کی لوگ سامنے آ رہے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جہاں ٹھیس پہنچی تھوڑا سا کتاب کو پڑھ لیں تھوڑا سا کتاب کو پڑھ لیں تو شاید زیادہ بہتر رہے گا اور کسی کو بھاونہ کو ٹھیس پہنچانے کا مقصد نہیں تھا اور رہی بات جس طریقے سے یہ کتاب سامنے آئی ہے تو یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے شیوہ جی کے نترس میں اس دوران ایک لڑائی لڑی گئی تھی اسی طریقے سے پردھان منصری نرین موڈی نے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کیمرا پرسنللیٹ کے ساتھ انکر گپتہ ای بی پی نیوز جلی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے